وقت دو مجھ پر کتھن گزرے ہیں ساری عمر میں ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں کسی کام میں جو نہ آسکے میں وہ ایک مشتہ غبار ہوں میرا بخت مجھ سے بچھڑ گیا میرا رنگ روح بگڑ گیا جو خزاں سے باغ اجڑ گیا میں اسی کی فصلے بہار ہوں فی فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں کوئی آکے شمہ جلائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار ہوں نہ میں مسترن کا حبیب ہوں نہ میں مسترن کا رقیب ہوں جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ میں ہوں صدف فاروقی محوے سفر آج ہم بات کریں گے افتخار حسین صاحب کی یعنی مستر خیر آبادی کی بہترین شاعر و عدیب اٹھارہ سو باسٹ میں خیر آباد میں پیدا ہوئے والد احمد حسن رسوا والدہ بی بی حرمن خیر آبادی دادا فضلحہ خیر آبادی غدر کے دور میں انگریزوں کے خلاف لڑنے والے آزادی کے مجاہد تھے صاحبزاد جانسار اختر اور پوت جاوید اختر آپ کو خان بہادر اعتبار الملک اور افتخار شورہ کے خطابات القابات اور اعزازات سے نوازہ گیا ایک رسالہ کرشمہ دلبر شایع کیا آپ کی تصانیف نظر خدا میلاد مصطفی مرگ غلط کی فریاد اور بحر طویل آج ہم بات کریں گے بحر طویل کی مصطر خیر آبادی کی نظم بحر طویل غالباً اردو عدب کی تمام شائری کی طویل ترین بحر میں ہے جو کہ آٹھ مصروں پر مشتمل ہے اور ہر مصرے میں تقریباً دو سو سے زیادہ الفاظ ہیں تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سنتے ہیں بحر طویل کا پہرا مصرہ اسے کیوں ہم نے دیا دل جو ہے بے مہری میں کامل جسے عادت ہے جفا کی جسے چڑھ مہر و وفا کی جسے آتا نہیں آنا غم و حسرت کا مٹانا جسے تم میں ہے یگانا جسے کہتا ہے زمانا بتے بے مہر دہاباس جفا پیش فسو ساز ستم خانہ برانداز غزب جس کا ہر ایک ناز نظر فتنہ مجاتیر بلا ظلفے کے رہ گیر غم و رنج کا بانی خلق و درد کا موجب ستم و جور کا استاد جفا کاری میں ہے ماہر جسے تمکیش ستمگر جسے تم پیش آئے دل بر جسے آتی نہیں الفت جو سمجھتا نہیں چاہت جو تسلی کو نہ سمجھے جو تشفی کو نہ جانے جو کرے قول نہ پورا کرے ہر کام ادھورا یہی دن رات تصور ہے کہ نہ حق اسے چاہا جو نہ آئے نہ بلائے نہ کبھی پانس بٹھائے نہ روح صاف دکھائے نہ کوئی بات سنائے نہ لگی دل کی بجھائے نہ کلی دل کی کھلائے نہ غم اور رنج گھٹائے نہ رہو رسم بڑھائے جو کہو کچھ تو خفا ہو کہے شکوے کی ضرورت جو یہی ہے تو نہ چاہو جو نہ چاہو گے تو کیا ہے نہ نبھاؤ گے تو کیا ہے بہت اتراؤ نہ دل دیکھے یہ کس کام کا دل ہے غم اندہ کا مارا ابھی چاہوں تو میں رکھ دوں اسے تلووں سے مسل کر ابھی مو دیکھتے رہ جاؤ گے کہ ہیں ان کو ہوا کیا کہ انہوں نے میرا دل لے کے میرے ہاتھ سکھو یا دوسرا مسرا بس اسی دھیان میں ہم تھے کے ہوئی پاؤں کی آہڑ نظر اٹھی تو یہ دیکھا کہ چلا آتا ہے وہ زہرہ جبی ماہ مبی ترفہ ہسی پردہ نشی لب بت چی در سمی دل کمکی دشمن دی ساتھ مگر کوئی نہیں تک سے ہوا دل کہ یہ اس وقت کہا اس سے جو پوچھا کہ بتا خیر تو ہے کیوں ادھر آیا تو جواب اس نے دیا ہس کے کہ یوں ہی تجھے کیا کام کہ تو پوچھ رہا ہے کوئی قاضی ہے کہ مفتی تیرا کیا آتا ہے دینا جو مجھے ٹو کہ وہ تو کون تیرا کیا ہے اجارہ یہ کہا اور میرے پاس ادھر دیکھ ادھر دیکھ میرے دل کو ٹٹولا پہ وہاں دل کا پتا کب تھا جو ملتا اسے نا چار کہا کیوں جی کوئی اور بھی دل ہے ہمیں حاجت ہے جلانے کی دکھانے کی ستانے کی کڑانے کی مٹانے کی اگر دو تو بڑا کام کرو سن کے یہ بات اسے کہا میں نے کہ کچھ خیر تو ہے ایک ہی دل تھا سو وہ تو لے ہی گیا دو بھی کہیں ہوتے ہیں دنیا میں کسی کے جو لینے کو آیا تو وہ بولا اجی جاؤ ذرا تم جی میں تو شرماؤ بھلا حکم اٹھایا کہ میری بات ہی کھاٹی کہیں دیتے ہیں ارے توبہ ارے توبہ چلو بیٹھے رہو باتیں نہ بناؤ تم اسی مو سے یہ کہتے تھے تمہیں ہم سے محبت ہے ہٹو جاؤ محبت کا بھلا نام ڈبویا تیسرا مصرا کبھی ان کو جو سنایا غم دل ہس کے وہ بولے کہ بڑے جھوٹے ہو توبہ وہ سناتے ہو کہانی کہ یقین جس پہ نہ آئے وہ بیان کر دے ہو قصہ جو ذرا دل کو نہ بھائے تم اسے چھوڑ دو اچھی نہیں یہ بات کہ گڑھ گڑھ کے سناتے ہو فسانہ ابھی دس اور سنیں اس کو تو کیا جی میں کہیں تم تو بڑے وہ خدا تم سے بچائے چلو جاؤ ہمیں نیند ہے آئی ہم سوئیں گے چولے میں گئیں آپ کی باتیں میری نیند اڑ گئی سن کر مجھے آنے لگے چکر میرا دل ہو گیا مستر نہیں سنتے کہ ہوا کیا سبھی سنتے ہیں کہانی مگر ایسا بھی غزب کیا کہ نہ سر ہے نہ کہیں پیر وہی ہاک دی جو آ گئی جی میں تمہیں لازم نہیں ایسا ذرا دیکھو اسی دنیا میں بہت لوگ حسین وں پہ فدا ہیں انہیں کیا کہہ نہیں آتا وہ کیا کچھ نہیں کہتے ہاں مگر یوں نہیں کہتے کہ اللل تب جو ہوئی زد تو ہوئی زد جو لگی ہٹ جو بندھی دن تو بندھی دن نہ غم دل شکنی ہے نہ سر کم سخنی ہے جو ٹھنی ہے تو ٹھنی ہے کہیں ان بات میں تم کھاؤ گے دھوکا کہیں تم کھاؤ گے مو کی نہ ملے گا کوئی سمرات میں سب لوگ کہیں گے یہ وہی ہے کہ جسے ضبط کا یارا نہیں خاموش گوارا نہیں جب ہوگی یہ تشہیر تو ہو جاؤگے ہلکے نہ کہے گا کوئی راز اپنا کہ ایسے نہ ہو کہہ دو جو بنی بات بھی بگڑے چوتھا مصرہ جو سنا میں نے تو تلووں سے لگی سر پہ بجھی پھٹ سے کہا مو پہ جارے بوتے ایار جفاکار ستمگار دلازار تجھے کو ہے سزا واد کہ سیدھی کو تو الٹی کہے الٹی کو سیدھی کرے کرے بے مہری کی بوچھار غم و رنج کی بھرمار تجھے پاس محبت نہ محبت سے سروکار نہ الفت سے علاقہ نہ ہے الفت کا خریدار نہ چاہت سے تعلق نہ تو چاہت تجھے درکار فقط اپنی صورت پہ ہے وہ ناز کے رکھتا ہی نہیں پاؤں زمی پر تیری نظروں میں چمن دشت ہے گل خار پر اچھی نہیں یہ بات سنا تُو نے یہ ہوگا کہ اسرائیل کو اللہ نے سجدے کے نہ کرنے پہ کیا مورد لانت وہ ملک ہو کے ہوا مفت میں شیطان تو تیری اے بتے کافر نہیں کچھ خاک بھی ہستی یہ جوانی کے جو اترائے لیے پھرتی ہے تجھ کو یہ چلی جائے گی دو دن میں یوں جیسے کی دمیں صبح کا جھوکا تجھے اس وقت کروں گا میں سلام اے بتے کافر کہ کہ کہاں وہ تبسم وہ شرارت وہ حرارت وہ غزب ناز وہ شوخی وہ ستم عشو وہ تیزی وہ بلا قہر ادائیں وہ تیری زہر جفائیں وہ قیامت کی نگاہیں وہ تیرا روپ وہ رنگت وہ تیرا حسن وہ چھلبل جو گئے یہ تو دوبارہ نہیں تو پائے گا ہرگز رہے گو لاک تو سو جان سے جو یا پانچوا مصرہ یہ تماشا ہے کہ الٹی ہوئی مجھ سے انہیں الفت مجھے نفرت انہیں رغبت مجھے کلفت انہیں حسرت مجھے حیرت کہ ہسی آتی ہے مجھ کو انہیں رونا وہ میرے عشق میں روتے ہیں میں ہستا ہوں وہ کرتے ہیں شکایت مجھے ہوتا ہے تقدر وہ وفاؤں کے ہیں طالب مجھے منظور جفائیں وہ محبت کے طلبگار میں اس رسم سے بیزار انہیں چاہ کا ارمان مجھے ظلم کی خواہش کہ مجھے جیسے ستایا ہے یوں ہی ان کو ستاؤں مجھے جس طرح جلایا ہے یوں ہی ان کو جلا ہوں مجھے جس طرح کڑا آیا ہے یوں ہی ان کو کڑھا ہوں جو وہ محر کے طالب تو کرو جور جفا میں جو وفا چاہے کہ بردو تو کرو ان سے دغا میں وہ خوشی چاہے تو غم دوں جو بچن چاہے تو دم دوں جو کرو وعدہ فردا تو مہینوں نہ خبر لوں جو کرو آج کا اقرار تو برسوں میں ہو پورا سو وہ پورا بھی ہو کیسے کہ ملوں مل کے ستاؤں خلق رنج بڑھاؤں جو کہیں کچھ تو کہوں رہنے دو فرصت نہیں سننے کی سنوں بھی تو اس کان سے اس کان اڑا دوں وہ کہیں بہر خدا رحم کرو مجھ سے مصیبت نہیں اٹھتی یہ نیا رنگ زمانہ ہے کہ میں تم پہ فدا ہوں کرو تم یاد وہ گھڑیاں کہ میری چاہ میں تم رہتے تھے گھریاں یہ ستم کیا ہے کہ معشوق سے رہتے ہو کشیدہ ہو کبی تا چھٹا مصرہ نہیں شک اس میں ذرا بھی یہ مثل سچ ہے کہ آتا ہے کیا اب نہیں آگے انہیں دیکھو کہ ستاتے تھے جلاتے تھے رولاتے تھے میرے دل کو دکھاتے تھے کڑھاتے تھے مہینوں صفت شم گلاتے تھے جفاؤں کو بڑھاتے تھے محبت کو گھٹاتے تھے ستم مجھ پہ اڑھاتے تھے کبھی موں کو چھپاتے تھے کبھی آنکھ چھراتے تھے نہ آتے تھے نہ جاتے تھے فقط دور سے باتیں ہی بناتے تھے نیا روز وہ توفان اٹھاتے تھے میرے دل پہ بڑا رو بٹھاتے تھے اب ایسا ہے کہ میں ان کو ستاتا ہوں جلاتا ہوں رولاتا ہوں بہت دل کو دکھاتا ہوں کڑھاتا ہوں مہینوں صفت شم گھولاتا ہوں جفاؤں کو بڑھاتا ہوں محبت کو گھٹاتا ہوں ستم ان پہ یہ ڈھاتا ہوں نہ آتا ہوں نہ جاتا ہوں فقط دور سے باتیں ہی بناتا ہوں کبھی مو کو چھپاتا ہوں کبھی آک چھراتا ہوں نیا روز میں توفان اٹھاتا ہوں میں اس دل پہ بہت رو پٹھاتا ہوں جو وہ حال دکھاتے ہیں تو لاکھوں ہی سناتا ہوں وفاؤں پہ نظر ہے نہ محبت کی خبر ہے جو ادھر حال تھا پہلے وہی اب حال ادھر ہے جو یہ بدلا ہوا عالم ہے تو اس کا یہ اثر ہے وہی اب سین سپر ہے جو بنا پھرتا تھا قاتل جو جفاؤں میں تھا کامل جو کیا کرتا تھا غمزے یہ عجب رنگ محبت ہے کہ جو رنج سے روتا تھا وہ ہستا ہے جو ہستا تھا وہ پہ گلگشت گلستا کو گئی ان کی سواری جو چلی بعد بہاری تو کھلی پھولوں کی کیاری کہیں کلیاں ہوئی ظاہر کہیں غنچے ہوئے پیدا کہیں بیلا کہیں لالا کہیں سوسن کہیں شبو کہیں جوہی کہیں گیندہ کہیں چمپا کہیں نسری کہیں نرکس ہوئی شاخوں پہ نمودار وہ شاخیں جو برنگ سر تسلیم چکیں تاکہ قدم لیں گل نورستہ خوبی کہ جسے تو کہیں شایع ہے کہ جب تک وہ خرشید نظر رش کے قمر غیرت گل ہائے چمن سیم بدن ماہ جبی غنچ دہن دیکھے اگر اس کی پھبن گل ہو وہیں شم لگے جس کی مہیا ہے اسی کے لیے ازباب فراہم کہیں سبزے کا بچھا فرش کہ سوئے وہ گلے تر کہیں میووں کے لگے دھیر کے کھائے وہ ستم بر کہیں پانی سے بھرے ہوز کہ پیلے وہ ستم گر کہیں پٹری کی تمنا کے قدم اس کے میں چوموں کہیں مہدی کی یہ خواہش کہ مجھے پیس ہی ڈالے کہیں میووں کی یہ حسرت کہ ہمیں توڑ کے پھینکے کہیں شاہوں کا یہ منشا کہ یہاں سائے میں بیٹھے کہیں پانی کا یہ مطلب کہ یہاں آنکھیں نہائے کہیں پھولوں کا یہ ارمان کہ ہم سایا فگن ہو کہیں قمری کو تجسس کہ رٹے جاتی ہے کو کو کہیں بلبل متلاشی کہ کدھر ہے بتے گلرو بتے گلرو آٹھوہ اور آخری مصرہ جو گیا عالم وحشت میں یہ دیکھا کہ بڑی دھوم مچی ہے بڑا ہنگام بابا ہے مجھے معلوم ہوا جذبہ علفت کی بدالت کہ وہ آئیں گے مجھے جن سے تعلق ہے مجھے جن سے محبت ہے لگاوٹ ہے اسی وجہ سے میں بیٹھ گیا تا کہ میں دیکھ ہوں بتے تن ناز کا آنا کہ بس اتنے میں نمودار ہوا وہ گلے رانا جسے خسرو نے کہا تازہ جوا مو میا پست دہا آفت جا جان جان روز رخ زلف شب درد دہن لال لب یوسف چ در زخ سین انار گل بے زحمت خار مول بے رنج خمار بسخن جم ل مسیح بزبان جم ل فسی بن نظر جم ل فن زلف دو تار زن اش وق غم ز چرخ ندیدہ ببسر درد جہاں گیسوے مشکین نشی اگر دست رسانت بکمر ور ندری راہ گزر نخز دیدہ بہارش نچو بیدان انارش میرے نزدیک جو ایسا ہو اسے کیا لکھو مستر کہ وہ کیسا ہے بسد ناز اتر کے لگی بل بل یہ سنانے کہ کیا دن یہ خدا نے جو لگے باغ تو مانے گلو گلشن کو ہسانے میرے سننے کو ترانے میرے نزدیک نہیں اس میں ذرا شک کہ پڑی جان چمن میں یہ چمن جسم ہے اس جسم کی تم ہی میری جان جان ہو گویا